اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سی ہوں گے گورا رنگ کسے پسند نہیں ہوتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ خوبصورت نظر آئیں چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین میری آج کی ریمیڈی بھی رنگ گورا کرنے کے لیے ہے اور اگر آپ گوری نکری چمکدار سکن چاہتے ہیں تو میری ریمیڈی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کو اپنی سکن فیر گلوئنگ نظر آئے گی اس ریمیڈی میں جو جو انگریڈینٹ یوز کی ہیں وہ تمام سکن کو فیر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس پیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک انڈے کی سفیدی آپ نے اس میں سفیدی ہی یوز کرنی ہے انڈے کی زردی یوز نہیں کرنی سیکنڈ میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون رائس فلور یعنی چابلوں کا آٹا اس کے ساتھ اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہنی یعنی شہد نیسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ایلمنڈ آئل یعنی بادام کا تیل لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ایلوورا جل ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میں نے اس میں یوز کی ہے ایگ وائٹ ایگ وائٹ سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ آپ کی سکن کو انسٹنٹ ٹائٹ کرتی ہے اس کے علاوہ سکن پورس کو شرنگ کرتی ہے اور آپ کی سکن کو رنکل فری بناتی ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے رائس فلور اگر سکن کو فیر بنانا ہو تو چاول کے آٹے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے یہ سکن وائٹنگ کے لیے بیسٹ ہے یہ سکن کو انسٹنٹ فیر اور برائٹ بناتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں یوز کیا ہے ہنی ہنی میں انٹی بیکٹریل پروپٹیز موجود ہیں یہ سکن کو فیر بناتا ہے سکن کا پلیکشن کو برائٹن کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پر ڈرٹ ہے تو اس کو بھی رموو کرتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایلمنٹ آئل بادام کا تیل سکن کو موسچرائزٹ کرتا ہے سکن کو یووی ریز سے بچاتا ہے انٹی رنکلز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے پیگمنٹیشن کو رموو کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو فیر اور گلوئنگ بناتا ہے لاسٹ میں میں نے اس میں ایڈ کی تھی ایلو ویرا جیل ایلو ویرا میں موسچرائزنگ پروپٹیز موجود ہیں ایلو ویرا سن برن اور ایکنی کو ٹریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ایجنگ پروسیس کو سلوڈ ڈاؤن کرتی ہے ایلو ویرا سکن کو فیر بنانے میں ہیلپ کرتی ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ایک کریمی سا پیسٹ بن جائے گا آپ نے اس کو بالکل اسی طرح بنانا ہے پیسٹ زیادہ گھاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے بالکل اسی طرح ہونا چاہیے چہرہ ووش کرنے کے بعد اسے جنٹلی اپنے فیس اور نیک پر ایک برش کی مدد سے اپلائے کریں اور جب تھوڑی سی نمی رہ جائے تو سکرپ کرتے ہوئے اتار لیں اور پھر نارمل ووٹر سے ووش کر لیں ہفتے میں اسے دو بار ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے کہ فیس ووش کرنے کے بعد ہی آپ کی سکن کتنی فیر سوف سموت نظر آئے گی اور مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں اپنی نیس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ